موسیقی 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 صرف تین سیٹوں پر نظر آئی یہاں پر تین تحصیلوں میں نظر آئی اس کے علاوہ پی ای 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 لن بھی جو بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی وہ بھی خیبر پختون خواہ میں اس کے زمی بوس ہوتے نظر آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی تو خیبر پختون خواہ کے بلدیاتی انتخابات میں نہ ہونے کے برابر نظر آئی ہے ایک اور اہم سوال وہ یہ کہ جس طرح پی ٹی آئی نے موجودہ انتخابات جو ہوئے ہیں بلدیاتی الیکشن کے پی کے میں اس کی شکست کو تقریباً تسلیم کر لیا ہے کیا دیگر صوبوں میں انتخابات کے بعد اپوزیشن جماعتیں اسی طریقے سے انتخابات کے نتائج کو تسلیم کریں گی اور اب جو پاکستان تحریک انصاف پر دھاندلی کے یا سیلیکٹڈ کے الزامات لگاتی جماعتیں تھی وہ ان انتخابات کو جو پی ٹی آئی نے کروائے پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئے ان کو شفاف قرار دے رہی ہیں پروگرام میں اس پر بات ہوگی اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرواؤں گا ہمیں ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عزمہ ریاض جدون صاحبہ نے جوائن کیا ہے سکائپ پر آپ کا بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے ترجمان جے یو آئی اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سکائپ پر آپ کا بھی بہت شکریہ صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کے ٹیلی فول لائن پر آپ تینوں ہمیں امانوں کا بہت شکریہ اسلام غوری صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا پروگرام کا پہلے تو آپ کو مبارک ہو آپ لوگ آٹھ سال بعد کامیاب ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو اس کے گھر میں شکست دینے میں کون سی ایسی جادو کی چھڑی تھی تو جے یو آئی نے گھما دی کے پی میں شکریہ جواد بات یہ ہے کہ دی یو آئی تو پہلے دن سے کہتی رہی ہے کہ وہاں پر ایک ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے اور وہ ایسا نظام ہے جسے وہاں کے عوام کی تائید حاصل نہیں ہے اور آپ نے دیکھا آٹھ سال میں وہاں پر کوئی اچھی کوئی دودھ کی نہرے نہیں بائی گئی آٹھ سال جو حکمران تھے وہاں پر انہوں نے کوئی طرح اچھا کام نہیں کیا کہ وہاں کے عوام نے اس پر لائک کیا ہوں ابھی پیچھے دینوں دیکھا کہ اپنے وزیراعلا جب اپنے ہی علاقے میں اپنے ہلکے میں گیا تو وہاں اپنے گھر میں بھی جلسہ نہ کر سکے ناکام ہوئے اور یہی صورتحال ان کو پشاور میں بھی پیش کرنا پڑی اور یہی صورتحال ان کے منسٹروں کو بھی اپنے ہلکوں میں پیش کرنا پڑی ابھی آپ اس میں ایک لمبی لسٹ ہے ان کے منسٹرز کی جو منسٹرز اپنے ہلکوں میں اپنے تمام ہلکوں میں ہار چکے ہیں اپنے لوگوں کو ہروا چکے ہیں اپنے ہی حلقوں میں تو ایک لمبی لسٹ ہے اس کی بے اگر آپ کو کہوں امین گنڈاپور صاحب اپنے اپنے حلقے میں ہار گیا ہے اسی طرح دوسرے حضرات بھی ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ عوام نے ان کو جو ہے لائٹ نہیں کیا تھا ہاں البتہ ہم کہتے ہیں کہ شروع میں انہوں نے ایک تبدیلی کے نام پہ جو شور اور شرابہ چلا تھا اس میں انہوں نے کچھ حاصل کیا اور کچھ ان کو دیا گیا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت تو بڑھ گئی لیکن حکومت چلانے والے نہیں تھے تو وہ جس کی وجہ سے ان کو آج پریشانی ہوئی اور آٹھ سال سے وہاں پر عوام کو صرف مہگائی نہیں ہے یہ جنب ہے گوڑ گرنرز ہے کس چیز میں مجھے یہ بتا دیں کس چیز میں ہے تو وہاں پر یہ چیز آپ نے بہت اچھی کر دیئے صحتکار دے دیا تو صحتکار کس کے لیے دیا ہے عام آدمی کے لیے دیا ہے صحتکار تو اس غریب کے لیے دیا ہے جو بچانا جا کے کھڑا کر بھیکاریوں کی طرح بائیں گا یا آپ اس طرح کرائشن کار دیتے ہیں تو مقصد عام آدمی جو آج سفید توش آدمی اس کو آپ نے کیا دیا اس کو کچھ بھی نہیں دیا اس کو تو اٹھا اس کا خراب ہو گیا تو کوئی وہاں پر ترقیتی کام آٹھ سال میں آپ نہیں کر سکے یہ آپ کا دوسرا بڑا اس میں نکستان تھا اور اسی طرح وہاں پر جو آپ کے منیسٹرز تھے انہوں نے بھی وہاں پر جب وہ فاقی ہو یا صوبائی ہو انہوں نے عوام کے ساتھ رابطے اپنے کم رکھے انہوں نے رابطے کم تھے غالم گلوچ کی سیاست اور ٹی وی شاہر چینلز پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو مطعون کرنے کی سیاست نے آج ان کو یہ رزلٹ دیا ہے کہ وہاں کے عوام کے ساتھ ان کی وہ رابطے نہیں تھے جس کی بیسے آج عوام نے ان کو مسترد کر دیا اور ہمارا تو پہلے دن سے ہم کہتے تھے کہ اگر وہاں پر کوئی ایسی ایسی قوتیں جن پر ہمیں ہمیں سے شکایت رہی ہیں اگر وہ قوتیں اپنا ہاتھ اٹھا لیتی ہیں تو وہاں جو رزلٹ سامنے آئے گا پوری قوم دیکھے گی اس کو کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور اسی طرح آج بھی آپ دیکھیں نا جی آج آہ ڈسکا والا واقعہ پشاور میں دور آیا گیا رات پاڑے دو بجے تمام آہ ہمارے جنرے رزلٹ دینے والے حضرات غائب ہوگئے سارے میڈیا چیخ رہا ہے میڈیا شور مچاتا ہے پھر رہے کسی کو نہیں مل رہے اور صبح دس بجے ساڑھے دس بجے کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے وہ رزلٹ دیئے ہیں اور اس کے بعد شام پانچ بجے جا کے ساڑھے پانچ بجے جا کے میر کشاور کا اعلان ہوا جو شہر کے اندر ہے کچھ دیہاتوں اور پہاڑوں سے ووٹ نہیں آنے تھے اب بھی اب بھی آپ سمجھتے ہیں انتخابات شفاف نہیں ہوا میں بلکم میں سمجھتا ہوں سمائی گورنمنٹ نے اپنا کردار پورا ادا کیا آپ کو پتہ ہے نا کہ جی الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہے تھے ہمیں احترام ہے الیکشن کمیشن لگا لیکن اگر الیکشن کمیشن نے پرائیونٹس صاحب کو ایک نوٹس دیا تو پرائیونٹس صاحب کیوں کہ وہاں پر اگر وہ مانتے تھے الیکشن کمیشن کو یا الیکشن کمیشن کی کوئی چلتی تھی امین گنڈاپور آخری وقت تک اپنے حل کے میں موجود رہے یہاں تک کہتے رہے کہ اگر ہمیں مجھے ووٹ نہ دیا میرے کیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا تو پھر میرا بھائی دوسرا بلدیات کا منسٹر ہے وہ آپ کو دفتروں میں گھسرے نہیں دے گا یہ تو آنتی ریکارڈ چیز ہے نا جی اس طرح سے لوگ کو ٹرائے بھی گیا تھمکایا گی بھی یا ووٹ بھی اس طرح سے لیڈی کی کوشش کی گئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طفعہ ہم ان قوتوں پر جلد پہ ہمیشہ عرضات دیتے رہے ہمیں موجود رہے ہیں جوٹر نظر آ رہے ہیں عزبہ صاحبہ عزبہ صاحبہ دو باتیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی پارٹی کے مرکزی رہنما یہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ مہنگائی بڑی وجہ بنی ہماری شکست کی لیکن ساتھ میں کچھ شرائی یہ بھی آئی ہے کہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نے ہی شکست دی ہے اندرونی اختلافات ٹکٹس کی غیر منصفانہ تقسیم یا مہنگائی آپ کیا سمجھتی ہیں اصل وجہ کیا رہی پاکستان تحریک انصاف کی ہار کی یا بیٹ گورننس وہاں پر شکست کی وجہ بنی ہے جس سے آپ کو پتا ہے کہ آج بلدیاتی انتخابات کی جو ریزولٹ آئے تو ساری عوام کے سامنے میں سب سے پہلے تو میں اپنی گورنمنٹ کو اس بات کی مبارک بات پیش کروں گی کہ اپنی گورنمنٹ ہونے کے باوجود انہوں نے ان انتخابات کو صاف شفاف کروایا اور لوگوں کی مرضی اور بنشاہ کے مطابق جہاں پہ جس کو ووٹ کیا اسلام غوری صاحب ابھی اب سے کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ انتخابات شفاف نہیں ہوئے دباؤ میں ہوئے نہیں 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 دیکھیں یہ پریشر اور دباؤ کی بات تو یہ بالکل نہیں کر سکتے یہ اس چیز کے آپ لوگ خود بھی گواہ ہیں کہ کوئی بھی انتخابات حکومت کی موجودگی میں ہو چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہو چاہے وہ بائی الیکشن تو کوئی بھی الیکشن ہو جو پریویس ہماری گورنمنٹ تھی بائی حک اور بائی کروک جس طرح وہ چاہے وہ اپنے وہ انتخابات جیتا کرتی تھی اور یہ ہماری پہلی گورنمنٹ ہے جس کے اندر اگر دیکھا جائے بائی الیکشن کے اندر بھی جو ریزلٹ آیا وہ جو ووٹ ڈالا وہ ہی ووٹ نکلا اسی طرح سے بلدیاتی ایسا نہیں وہ آزمہ صاحبہ دسکا الیکشن کی مثال نہیں ملتی نہیں دیکھیں میری بات سنیں دسکا کی بھی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ جو آپ نے بائی الیکشن کر آئے یا بلدیاتی الیکشن کر آئے اس میں کہیں ایسی شکایت نہیں ہے شکایت انہوں بہت آ رہی ہیں دیکھیں شکایتیں ایک الگ چیز ہے شکایتیں تو کوئی بھی شخص کسی چیز کے اوپر کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ اوبرال پیسلی گورنمنٹ کے ساتھ اس گورنمنٹ کے الیکشنز کو آپ کمپیئر کریں تو آپ کو شفافیت ناظرم نظر آئے گی بلکہ یہ اگر اگر ایک مثال ہے کہ اگر گورنمنٹ اداروں کو انوالف کرتی اور یہاں بھی گورنمنٹ آ سکتے تھے آپ خود سوچیں نا کہہ تو رہا ہے اسلام غوری صاحب کے جو گورنمنٹ موجود ہوتی ہے گنڈاپور صاحب گئے ہیں اپنے حلقے میں انہوں نے لوگوں کہا ہے دیکھیں آج کیوں ان کی بات نہ کریں ان کی جماعت نے آپ کے مضبوط ترین قلعے میں شکایت ڈال دیا آپ لوگوں کو وہاں شکست کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ کہہ رہا ہے دیکھیں جواست بسا یہ ہے نا کہ کپک کی جو سیاست اور بڑی ڈیفرنٹ ہے کپک کے ادر کبھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کبھی ایسے نہیں ہوا مستقلی مزاجی نہیں رہی جی 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 نہیں مستقلی مزاجی کے علاوہ یہاں کے لوگ پرفارمنس مانگتے ہیں یہاں کے لوگ پھر آپ تسلیم کرتی ہیں پی ٹی پرفارمنس دکھانے میں ناکام نہیں دیکھیں میں اس چیز میں بالکل مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ اگر دیکھا جائے مہنگائی مافیا ایڈمنسٹریٹیو مافیا کرپٹ مافیا بالکل اس معاملے میں جیتے ہیں ان کی وجہ سے آج ہمیں مجھے کست کھانی پڑی اس میں کوئی شک نہیں ہے دعوے تو کپک کی گورنمنٹ کو مثالیں بنا کر پرائیم ازنسٹر صاحب سندھ گورنمنٹ کے لئے پیش کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے لئے پیش کرتے ہیں کہ کپک حکومت سے سبس دیکھیں اتنا اچھا نظام وہاں چل رہا ہے اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں تسلیم کرتی ہوں وہاں کرپ مافیا ہے وہاں پر بہت زیادہ پروبلمز ہیں بیٹ گورنمنٹ سے دیکھیں میری بات سنے نا جو چیز جو ریالٹی ہو اس کو ماننا بھی چاہیے اور اس کو دیکھیں یہ دس اس ناٹ اینڈ آف لائف ابھی ہمارے پاس کوئی یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے بہت اچھی بات ہے کہ جو ہمیں اس وقت جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں اس قسم کے نتائج فیس کرنے پڑے ہیں ان کے اوپر ہم بہتر طریقے سے کام کر سکیں اور وہ چیزیں ہم ریموو کریں کہ جس کی وجہ سے عوام نے بہت ہی چیزیں کیا اب آپ لوگوں کو اتنا ٹائم ہے اتنا وقت بچا ہے کہ اپنے ووٹ کو دوبارہ سے دیکھیں بلکل جی بلکل ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اس سے جو ہماری جو الیکشن کی جو ٹکٹ کی ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی وہ پارٹی تنظیموں کی بجائے جنبہ اور یہ جو اپنا گروپ کو پروموٹ کرنا یہ گروپ فغیرہ تھے اس کی بھی یہ بہت بڑی وجہ ہوئی ہے شکست کا باعث ہماری بنی ہے پارٹی ورکر کو اگنور کرنا جو ورکر ہمارے لئے کام کرتے رہے ان کو ہم نے اگنور کیا یہ وجہ بھی ہے جی ہمارے ان چیزوں کی اس کے علاوہ ہم نے مہنگائی کے اوپر اپنے ہی لوگ اپنے خلاف بھی رہے میں اس پر بھی آگے چل کر آپ سے بات کروں گا ڈاکٹر شازیہ صوبیہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کو تو شکست کا سامنا کرنا پڑا آسف زرداری صاحب نے پھر اسٹیٹمنٹ دیا کہ پہلے ہی دن کہہ دیا تاکہ یہ حکومت نہیں چل سکتی یہ نظام نہیں چلا سکتے لیکن پاکستان پیبلز پارٹی بھی خیبر پختونخواہ میں کئی نظر نہیں آئی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اگر میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میڈیا پرسنز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوم ورک کر کے آتے ہیں اور ان کے پاس زیادہ نالیج ہوتی ہے تو اگر آپ کو پتا ہو کہ الیکشن سے پہلے جس طرح سے بیلٹ پیپرز سٹیمپ بیلٹ پیپرز پولنگ سٹیشن میں پہنچائے گئے اور جس طرح سے ان چیزوں کا نوٹس لیا گیا اور بعد میں وہ بیلٹ پیپرز چینج ہوتے ہیں اور جس طرح سے ایک جو کینڈیڈیٹ ہے میئر کے لیے اس کینڈیڈیٹ کا مرڈر ہوتا ہے اور الیکشن سے ایک دن پہلے یہ ساری چیزیں کس طرف آپ کو لے کر جا رہی ہیں اور جس طرح سے بھی عظمہ صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ بہت فیر الیکشن ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جو پریزائیڈنگ آفیسر تھے وہ رات کو چار بجے جو ہیں آپ کے پاس نتائج لے کر آ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی بہت ساری پریزائیڈنگ آفیسر اب بھی یہ زمجسی انتخابات شفاف نہیں ہوئے جو ہوئے ہیں بلدیات کے لیے چیزیں نہیں ہوئے دیکھیں جواب یہ کہنا کہ ٹرانک فیرنٹ الیکشن تھے اور جو عوام نے چاہا وہی ریزالٹ آیا یہ وہ چیز نہیں ہے یہ چیز وہ ہے جو آپ نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر جس طرح سے آہم انتخابات کے بعد پی ڈی ایم بنی دیکھیں جو انہوں نے دعوے کیے تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہ جی ہم ایک کروہ نوکیاں پچاس لاکھ گھر اور غربت ختم کر دیں گے کرپشن ختم کر دیں گے دیکھیں ابھی عثمہ صاحبہ نے خود یہ کہا ہے کہ اپنے لوگوں کو انہوں نے اگنور کیا ہے انہوں نے سپورٹ کیا ہے صرف ایٹی ایمز کو جو ان کا کچھن چلاتے ہیں جو ان کا گھر چلاتے ہیں جو بنی گالا کو سپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ آگے آئے ہیں یہ باتیں تو روک شاہب پرانی ہو گئی نا جن کے آپ لوگ نام لیتے ہیں وہ خود ہی سامنے آگے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب غلط باتیں ہیں ایسا کبھی کچھ بھی نہیں دیکھیں جواہ دیکھیں آسف علی زداری صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگ بالکل ناہل اور سیلیکٹڈ لوگ ہیں آپ لوگ ایڈنسریشن نہیں چلا سکتے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یا تو نید چل سکتی ہے یا حکومت چل سکتی ہے اب یہ دو چیزیں چلانے کے پیچھے لگے ہوئے تھے نہ تو ان سے کرپشن ختم ہوئی نہ ان سے حکومت چل سکی تو جو چیزیں یہ نہیں کر سکتے تو یہ مان رہے ہیں اب خود ہی کہ یہ اب ساری چیزیں مہنگائی کے اوپر ڈال رہے ہیں اپنی جو ناہلی ہے اس کو وہ مہنگائی کو لیبل کر کے یا تو یہ کرونا کے پیچھے چھپتے ہیں یا آپ یہ مہنگائی کی پیچھے چھپ رہے ہیں دیکھیں یہ اپنی ناہلی اسی طرح سے ہی چھپائیں گے کیونکہ ان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں کہ یہ حکومت چلا سکیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا چلانے مجھے ناک شاہبہ بریک پر جانے آپ کو پوائنٹ یہ آ گیا میں ایک مختصر سی بات کرنا چاہ رہا ہوں تو اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انتخابات شفاف نہیں ہیں اسلام غوری صاحب بھی کہہ رہے ہیں انتخابات شفاف نہیں ہیں ان نتائج کو آپ لوگ تسلیم نہیں کرتے تو پھر جس طرح آل پارٹیز کانسرنس بلا کر پی ڈی ایم بنائی گئی آپ انتخابات کے بعد کچھ اس طرح کی صورتحال دیکھتے میں ملے گی دوبارہ سے اپوزیشن پارٹیز یہ گھٹی ہوں گی حکومت کے خلاف کہیں گی کہ وہ انتخابات شفاف کرانے میں ناکام رہی ہے ہم چاہے جیت گئے ہیں پھر بھی دیکھیں جواد یہ چیز میں کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے یہ حکومت کے پہلے جو بائی الیکشنز میں حالات ہوئے جو سینٹ الیکشن میں حالات ہوئے اور جو ابھی کنٹرمنٹ بورڈ کے الیکشن میں ان کے حالات رہے ہیں تو یہ اور ابھی جیے ابھی آپ کے سامنے لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشنز ہوئے اس میں ان کی کنڈیشن رہی ہیں تو میں سمجھتی ہوں جیسے سینٹ میں یا دوسری چیزوں میں پوزیشن یونائیٹڈ تھی مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے ہی یا پوزیشن یونائیٹڈ رہے گی لیکن یہ لوگ اب اتنا تھس چکے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں سے میسیجز جو ہے وہ کنوے کر رہے ہیں کہ پلیز آپ لوگ آئیں اگر آپ لوگ ان کے پاس کوئی فامولہ ہے حکومت چلانے کا یا کوئی ایسی چیز ہے کوئی سجیشن ہے تو وہ ہمیں دیں داکہ ہم حکومت چلا سکیں عزمہ صاحبہ میں یقین ہم آپ کی مسکرات دیکھ رہا تھا لیکن میں چاہوں گا بریک کے بعد کومنٹ دیں بریک کے بعد کومنٹ دیں معذرت کے ساتھ وقت کم ہے بریک کے بعد ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ آپوزیشن جا ہم آتے ہیں دیگر صوبوں میں تب بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو وہاں پر بھی جس طرح پی ٹی آئی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور دیگر صوبوں میں اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو بھی کیا اس پر انگلی اٹھے گی بریک کے بعد اس پر بات ہوگی ویلکم بائی کے پی کے میں جس طرح حکمرہ جماعت کو بلدیاتی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا کیا اسی طرح پر جنہاں سن میں بات ہو رہی ہے بلدیاتی انتخابات کی جہاں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم جو آپوزیشن جماعتیں ہیں وہ یہ دعوے کریں کہ وہ بلدیاتی انتخابات جیت جائیں گی اس کے بعد جس طرح پی ٹی آئی نے وہاں پر تسلیم کیا اپنی ہار کو کیا دوسری جماعتیں بھی اپنی ہار کو تسلیم کریں گی اس پر میں بات کروں گا لیکن عزمہ ریاض جدون صاحبہ پرکٹر شادیہ صوبیہ صاحبہ اور اسلام مغوری صاحب کے دونوں کے موقع پر کچھ کہنا چاہ رہی تھی وہ مسلسل دونوں کے جوابات پر مسکرار رہی تھی عزمہ صاحبہ ایک تو اس کا بھی جواب دیتی ہے دوسرا میں آپ کے لئے بھی ایک سوال لگتا ہوں وہ یہ کہ اب جو اگلا مرحلہ ہوگا کیا اس کے نتائج بھی یہی ہوں گے کیونکہ بارہ عزمہ تقریباً ابھی بچتے ہیں دعاں پر انتخابات ہونا باقی ہیں دیکھیں دی مجھے صوبیہ صاحبہ میری کولیگز ہیں میری آنوریبل ہماری میمبر ہیں مجھے ان سے اس بات پہ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کو ہم اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں طریقہ بتایا جائے گورنمنٹ کا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کو اتنے طریقے آ رہے ہوتے تو اس وقت کوئی ایک سیٹ اپ پیپلز پارٹی کے خبر پختون خواہ سے لیتی اسی طرح سے نون لیگ کو بھی آپ دیکھ لیجئے نون لیگ کا کیا ریزلٹ رہا ہے آپ دونوں پارٹیز کو تو نہ کوئی ایکسپٹ کر رہا ہے اور نہ ہی مجھے آگے فیوچر میں ان کی کچھ ایکسپٹنس تظر آتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پنجاب سے تو پنجاب سے تو آپ کو پی ایم ایلن نے چیلنج کر دیا آپ کہہ رہے ہیں ایکسپٹ نہیں کر رہا پی ایم ایلن نے آپ کو پنجاب سے چیلنج کی ہے دیکھیں میں اس وقت ہم خیبر پختون خواہ کی بات کر رہے ہیں ہم خیبر پختون خواہ کی اوپر کر رہے ہیں کہ یہاں سے کتنی پیپلز پارٹی نے سیٹ ایلنی یہ ایک بڑا ہم دوسری بات یہ ہے آپ لوگوں سے ہم آپ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے طریقے سیکھیں گے کہ گورنمنٹ کو کس طرح سے چلایا جا سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے اس وقت تو پیپلز پارٹی مجھے صرف درون سندھ ہی نظر آتی ہے شہری علاقوں میں تو مجھے پیپلز پارٹی بھی نظر نہیں آ رہی ہے نہیں یہی حال نون لیک کا بھی ہے کہ مجھے وہاں پہ سندھ کے اندر نا نون لیک نظر آ رہی ہے دوسری دیکھیں ایک بات کا خیال رکھے گا کہ اس وقت جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ کیمتے پرائیس کنٹرول نہیں تھے اس سے بالکل یہ جو پرائیس کا معاملہ ہے یہ انٹرنیشنل فینومنہ ہے پوری دنیا کے اندر مہنگ آئی ہے یہ اس وقت اگر پیچی آئی کے علاوہ بھی اگر کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو بھی اسی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا کرونا کی وجہ سے جی ہماری کیا جو ڈیبلپ کنٹریز سے ان کی معیشت آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا کیا حال ہوا وہ ہے ہم تو وہ ملک سے جو قرضوں کے اندر دوبے ہوئے تھے ہمارے پاس ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا تھا ہمارے پاس ریزارب نہیں تھے ہمارے دارے تباہ حال تھے مگر اب بھی تو اب بھی تو اب بھی تو آپ لوگوں کے جو اکانومی کو درست کرنے کے دعوے ہیں وہ آج کی تو ریپورٹ آ اس میں بھی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بیس ارب ڈالر سے مڑ گیا آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے اس میں خاصی کمی لے کے آگئے ہیں یہ بھی تو کچھ بہتر نہیں ہو رہا تھا مہنگائی کے موجود بھی آتا چلیں یہ بتائیں جوان صاحب بیس ارب ڈالر کے ساتھ کوئی گورنمنٹ سسٹین کر سکتی ہے آپ تو کہہ رہے تھے ہم اس میں بہتر اس میں بہتری کے دعوے دعوے کر رہے تھے وہ دعوے کہاں گئے دیکھیں میرے بھائی آپ یہ دیکھیں یہ ہم نے انہیرٹ کیا ہے اور کوئی بھی ملک تب تک اپنی اکنومک پری اکنومک پالیسی نہیں بنا سکتا جب تک وہ کرزوں سے نجات حاصلیں ہی کر لیتا جو کرزیں ان لوگوں کی حکومتوں نہیں ہیں آپ کا پوائنٹ ٹائم ہے ایک اور آپ کا جواب چاہوں گا یقینی طور پر ایک تو یہ کہ اب جو نیکسٹ وہاں پر اگلا مرحلہ ہوگا خیبر پختون خواہ میں بلدیاتی انتخابات کا وہاں پر بھی جی ایو آئی کلین سوپ کر جائے گی یا پی ٹی آئی ان حلکوں میں تیاری کر کے بیٹھی ہے دیکھیں دوسرا گھبرا لے پی ٹی آئی کو آپ گھبرا لینا چاہیے ویسے نہیں نہیں کیوں گھبرا لینا چاہیے خان ابھی تک نہیں گھبرا لائے تو وہ ہم گھبرا لائیں گے ہم انہی کے سبائی ہیں جی ہم دیکھیں ایک چیز آپ اس ملک کو ملک کی عوام جو ہے ہماری حکومت وہ کریڈٹ دے گی وہ یہ کریڈٹ ہے کہ جس دن خان صاحب نے پچھلی دور حکومت میں دو ہزار تیرہ کی الیکشن میں بھی خان صاحب الیکشن ریفارم کے اوپر زور دیتے تھے اور کہتے سے صاف شفاف الیکشن ہو آج اپنی دور کے اندر اپنی دور حکومت کے اندر وہ الیکشن ریفارم سوی لے کر آئے اور آج جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ فری این فیر الیکشنز ہو رہے ہیں اور جن جگہوں پہ ہم ہارے ہیں ان ہار کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ہمارے اندر جو کمیاں رہ چکی ہیں جس کی وجہ سے ہماری جماعت کو یہ دن دیکھنا بڑا اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تنظیمی معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ورکر کو قریب کرنے کی ضرورت ہے جنبے کی سیاست ختم کرنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کا جو ٹرو جو جنوین جنوین جو اس کا ووٹر سپورٹر ہے اس کو لے کر آنے کی ضرورت ہے یہ بہت سی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو شخص کا سامنا کرنا پڑا اور مجھے امید ہے کہ اگلے الیکشنز کے اندر ہم ان الیکشنز سے بہت سبق بھی حاصل کریں گے اور اگلے الیکشنز کے اندر پی ٹی آئی کلین سویپ بھی کرے گی اسلام غری صاحب اب جو اگلا مرحلہ ہوگا اگلے الیکشنز ہوں گے ان میں کلین سویپ کا دعویٰ کر دیا دوسرا فروح حبیب صاحب کبھی آر ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئے کہ فضل الرحمن صاحب کا اب پارلیوانی سیاست میں کوئی رول نہیں بچا ہے فرخ حبیب صاحب کی بات کا بھی جواب دینا مناسب میں نہیں سمجھتا ہے اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس یہ فضل کیسے کی بات وزیرہ ایسے بڑی سٹر ایسے بڑی سٹر ایسے طبیل دن کا خراب ہوا ہے میں آپ کو تھوڑا سا میں ایک بات شاید کلیر نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے بات آپ کو کلیر کر دوں کہ ہم نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں آپ رزلٹ نکال لیں پانچ ہزار سے لے کے پندرہ اور سترہ اٹھارہ ہزار تک لیڈ ہے ہماری وہاں یہ کچھ کر نہیں سکے اور جہاں ہماری لیڈ کلوز تھی وہاں پر انہوں نے اپنا کاب دکھایا ہے آپ یہ بھی دیکھ لیں جتنی سیٹیں ہم نے ہاری ہیں ان میں نمبر دو پر جیو آئی کھڑی ہوئی ہے یہ میں آپ کو ایک ریکارڈ درست کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں باقی ہم نے رزلٹ چھینہ ہے ہم نے ان سے لیا ہے رات پوڑے دو بجے سارا عملہ غائب کر گیا جاتا ہے پورا میڈیا چیخ رہا ہے صبح دس بجے ہم نے گھروں سے نکال کے لوگ کو لا کے ان سے رزلٹ لیا ہے ایسے تجھ رزلٹ ملا ہے یہ ڈڈے کے دور پر رزلٹ ان سے لیا گیا ہے ورنہ یہ لوگ یہ کہنا کہ جی کریٹ لے رہے ہیں یہ کریٹ ڈال ہے اس کی سارا قوم کو پتا ہے کیا حجر ہوا ہے میں ایک اور تذریعہ بھی آپ کے دے دوں شاید آپ تک نہیں پہنچا ہو سترہ اضلاع میں انتخابات ہوئے سترہ اضلاع میں سے اس وقت سات اضلاع ایسے ہیں جہاں پی ٹی آئی کا صفائیہ ہوا ہے جن میں کوئی سیٹ نہیں لے سکے جن میں جناب آپ لکی مروت ہیں بردان ہے ہری پور ہے ہنگو اور خیبر ہے اسی طرح چار اضلاع ایسے ہیں جن میں صرف ایک سیٹ یہ لے سکے اس میں پشاور ہے سوابی ہے کوہاٹ ہے اسی طرح چار اضلاع ایسے ہیں جن میں دو دو نشستینوں لی ہیں جن میں ایک کرک ہے ایک بننو ہے نشہرہ ہے اور محمد ہے اس طرح سے اندازہ آپ لگائیں آٹھ اور ساتھ پندرہ پندرہ اضلاع میں کی پوزیشن میں نے آپ کو دے دیا سترہ میں الیکشن ہوا ہے اور دوسری باتیں ایک اور کر دوں یہ پی ٹی آئی الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتی تھی پی ٹی آئی پہلے الیکشن کرانا ہی چاہتی ورنہ تین سار ڈلے نہ کیا جاتا ان کو اپنی پوزیشن کا علم تھا پھر انہوں نے اس کے بعد انہوں نے ایک اغلا کام کیا کہ انہوں نے کہا غیر جماعتی انتخابات ہو چلی کمس کم اسلام غوری صاحب اتنے مشکل حالات میں جو حکمرہ جماعت کے لیے تھے اس حالات میں بلدیاتی انتخابات کروا لینا ہی کورٹ اور ہائی کورٹ نے کیا آپ کے یہ تو سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے گئے روکنے کے لیے وہاں سپریم کورٹ نے کہا نہیں جاؤ انتخاب کرو آپ کے سامنے ساری چیزیں اس میں کوئی چھپی چیزیں نہیں ہے اور دوسرا رہ گئے آپ کا دوسرا کوئیسٹن کے بارہ اضلاح یہ سترہ اضلاح انہوں نے چنکے کیے تھے کہ یہ وہ اضلاح ہے جہاں سے ان کو امید تھی کہ ہم ان شہاں سے بھاری اکسریت سے جیتیں گے یہ ان سترہ اضلاح کا رزلٹ ہے اور انشاءاللہ بارہ اضلاح میں ہم اس سے بھی زیادہ بہتر پوزیشن میں آئیں گے انشاءاللہ آپ اس کو بے فکر رہے گی ڈاکٹر شادی صوبی صاحبہ انتخابات کے نتائج جو بلدیاتی الیکشن اب سن میں ہونے جا رہے ہیں اگلے کچھ ماہ میں ان انتخابات میں اگر نتیجہ اسی طرح کا آتا ہے حکمرہ جماعت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اگر تو کیا جس طرح وہاں سے پی ٹی آئی شکست تسلیم کر رہی ہے یا دوسرے صوبہ خاص طور پر سن کی بات کرنا پیپلز پارٹی تسلیم کرے گی اگر ایسا نتیجہ آتا ہے ان کے کوئی میسجز نہیں آرہے وہ تو آگے دیکھا جائے گا لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ مانتے ہیں کہ ان کے پاس دھاندلی ہوئی ہے چاہے وہ کتنے بھی انہوں نے سیٹ لی ہیں یا نہیں لی ہیں جس طرح سے ڈسکا کا ریزلٹ آپ نے دیکھا تھا سیم وہی پشاور شہر میں شہر میں جو ریزلٹس ہیں وہ نیکس ڈے آ رہے ہیں تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی دھاندلی ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو بھی نالتوں کا بھی اعترام کیا ہے جو بھی فیصلے ہوئے ان کا بھی اعترام کیا ہے اور کبھی بھی جہاں دھاندلی ہوئی ہے اور ابھی جو آپ نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن دیکھے تھے وہاں پہ جو جس طرح کا ریزلٹ آیا وہاں پہ وہ ایکسپٹ کیے گئے جس طرح سے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کراچی میں جس طرح سے چودہ ایمینیز کو نین میں سے اٹھا کے اور جس طرح سے ان کو بتایا گیا کہ آپ جیت گئے ہو ان ریزلٹس کو بھی ہم نے ایکسپٹ کیا اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کہیں بھی ان کو پیپلز پارٹی نظر نہیں آرہی تو میں ان کو یہ صرف یاد دلا دوں کہ کنٹومنٹ بورڈ کے الیکشن میں جو آرہ فلوی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے ان کے حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کنٹومنٹ بورڈ میں سیز جیتی ہے تو دیکھیں کراچی میں بھی آپ کو ٹف ٹائم ملا ہے تو اب آپ آگے کا سوچیں کہ ابھی یہ بلدیاتی الیکشن میں آپ کی یہ حالات ہیں کہ آپ اپنے شہر جس میں آپ کے پرائیم مینسٹر صاحب جب ان کے پاس کے پی کے ہوتا تھا تب وہ کھڑے ہو کر ایٹی سامنمنٹ کو سپورٹ کرتے تھے کہ جی یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے اس طرح سے ہمیں کمپیٹیشن کا موقع ملتا ہے ہم جو ہیں اس طرح سے کمپیٹیشن دکھا سکتے ہیں کہ ہماری ایڈنسٹریشن کیسی ہے تو یہ چیزیں جب آپ کے سامنے اب آ رہی ہے نا کہ آپ کے ایڈنسٹریشن کیسی ہے کہ آپ کے پاس شگر مافیا ہے آپ نے جو ہیلک کارٹ پہ یا کرونا پہ جتنے آپ نے تو وہ بھی آپ یہ بتا دیں کہ وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں نہیں چلتے وہ پبلک سیکٹر میں نہیں چلتے اس کے لیے آپ کے پیشنٹ کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے اور وہ بھی کوئی بڑی بیماری ہو تب جانا پڑتا ہے یہ جو جیسے شگر بلڈ پیشن یا ہار پرابلم ہیں اس کے لیے بھی آپ کو ایڈمیشن کی ضرورت پڑتی ہے تب آپ کا ہیلک کارٹ چلتا ہے تو یہ چیزیں یہ گولیاں ہیں جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں یہ اب ویسے ہی جانتے ہیں جیسے آپ نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر دیئے تھے تو اب لوگوں کو میرے خیال میں اب کے پی کے کی عوام باشعور ہو رہی ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہم نے گولیاں کھائی تھی یہ وہی گولیاں ہمیں دے رہے ہیں تو وہ اب اپنا فیصلہ اور اپنا حق کے رائدی استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ دکھا دیا ہے چاہے پاکستان پر پلس پارٹی نے ایک سیٹ جیتی ہو یا ایک سیٹ بھی نہ جیتی ہو لیکن میرے خیال میں پی ٹی آئی کو ان کا جگہ ان کو دکھا دی ہے وہاں کی عوام نے پی کے پی کے کی باشعور عوام نے تو جب یہ بائیس کروڑ عوام جو ہے بھئی یہی میرا ایک سوال تھا آسانتہ سوال تھا آپ آگئی اسی طرح کے پی کے کی آپ عوام کو باشعور کہہ رہی ہیں وہاں پی ٹی آئی ہار گئی اگر بلدیاتی دخوابات کا یہی نتیجہ سندھ میں آتا ہے تو پھر آپ یہاں کی عوام کو بھی باشعور کہیں گی دیکھیں جواد ہم نے پہلے بھی عوام کے لیے عواز اٹھائی پاکستان پپلس پارٹی کی جو فاؤنڈیشن تھی جو بننا تھا وہ بھی طرف و طرف عوام کے لیے بلکو ٹھیک عوام کے لیے تھا میں مختصر مجھے بریک پر جانا ہے یہی میں بات بتا رہی ہوں کہ پہلے بھی دکٹر یاسمین راشد نے کہا تھا کہ عوام جو ہے جاہلے کرونا کو نہیں سمجھ رہی ہے تو دیکھیں ہم نے کبھی عوام کو جاہل نہیں کہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی بات ہی ہو رہی ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشن کا نتائج سندھ میں بھی اسی طرح کیا آتے ہیں تو پی پی ایکسپ کرنے کیا جواب میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم نے پہلے بھی عوام کی عوام پہ ہاں کہی ہیں اور آگے بھی یہی کہیں گے کہ وہ بات شور عوام ہیں جو اپنا فیصلہ کرے گی ٹھیک ہے بریک پر جانا ہے بریک کے بات ہم بات کریں گے پہلے مرحلے کے جو نتائج ہیں کپک کے بلدیاتی انتخابات کے وہ پیغام کیا دے رہے ہیں کیا آئندہ عام انتخابات کا نقشہ کھیچ رہے ہیں بریک کے بعد اس پر بات ہوں ویلکم بائک عزمہ ریاض جدون صاحبہ پہلے مرحلے کے نتائج پیغام کیا دے رہے ہیں کیا آئندہ عام انتخابات کا نقشہ کھیچ رہے ہیں اور مریم نوات صاحبہ کا خاص طور پر ایک ٹوٹ سامنے آیا اس شکست کے بعد پی ٹی آئی کی میں اس پر بھی آپ کی رائے لینے چاہوں وہ نے کہا تبدیلی آئے نہیں رہی بلکہ تبدیلی جا رہی ہے وہ بھی رسوائی بدنامی کروڑوں بددعائیں سمیٹ کر ہر شعبے میں بدترین اور تاریخی ناکامی کے انمٹ داغ لیے وہ جا رہی ہے تبدیلی یہ مریم نوات صاحبہ نے ٹوٹ گیا تو اس پر آپ کا کہہ ردیہ مولو کا دوسرا عام انتخابات کے نتائج کا نقشہ کھیچ دیا گیا گیا دیکھیں مجھے مریم نوات صاحبہ پر حیرت ہوتی ہے کہ یہ عام عوام کی اور لوگوں کی کیسے بات کرتی ہیں کہ اپنے بیٹے کی شادی کے اوپر عربو روپیہ انہوں نے لگا دیا اور وہ عربو روپیہ جو عوامی سے لوٹا کر سوٹا ہوا تھا اور آج ان کا بیٹا جو چھویس ستائیس سال کا بچہ ہے اس کی شادی کے اوپر بائیس تیز عرب روپے کا خرچہ ہو رہا ہے حیران ہوں میں کہ یہ بھی اہمینگائی کی بات کرتی ہیں بائیس تیز عرب روپے کا خرچہ یہ پاکستان مسلمی دوند نے ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے نہیں کہا جو اصلاح جو فیکسن فگر بائیس تیز عرب روپے کہاں کیسے لگ گئے شادی میں عوام صاحبہ بائیس تیز عرب روپے کروہ کی بات کریں یہ قرونوں سے بڑھ کی بات ہے یہ قرونوں سے آپ اسلام غالی صاحب کہ رہے کہنے میں کیا آٹ جائے آپ ان کے مریعب نواز صاحبہ کہ آپ لیں گے یہ دیکھ لیں جو انہوں نے وہ قرونوں کے طور صاحبہ لیں گے پینے ہوئے ہیں جی کتنے گھر اونکے لائیں گے ہوگے جو پینے ہوگے پھر بھی بائیس تیس عرب پر کیسے چل گئی رکھا جن پر سونر کے کام ہوئے میں چاندی کے کام ہوئے میں وہ اتنے کی ہی ہوتے ہیں تو یہ مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں تو احیرت ہوتی ہے دوسری بات جی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مہنگائی جو all over the world جو مہنگائی چھائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی میں کہتی ہوں یہ اس مہنگائی کی وجہ سے بلکل ہمیں شکست ہوئی ہمیں لوگوں نے ریجیکٹ کیا جب تک ہم اس مہنگائی کے اوپر قابو نہیں باتیں ہیں ہم اپنا پرائز کنٹرول نہیں کرتے ہیں ہم اپنے نظریاتی کارکنوں کو ورکروں کو دوبارہ اپنے دلوں سے نہیں لگاتے ہیں ان کو جگہ نہیں دیتے ہیں تو شاید ہمارا آگے انتخابات میں یہی حال ہو تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہماری administrative بنیادوں کے اوپر جو ہماری اس وقت کمیاں تھی ان کو ہم نے اور جو بھی corruption ہے مہنگائی کا مافقیہ چل رہا ہے administrative corruption جو چل رہی ہے corrupt مافقیہ جو ہمارے ساتھ ہے اس کو ہم نے ہٹانا ہے ہٹانا ہے تو سب سے پہلے جو ڈپری سپیکر کے پی اسیملی ہے محمود جان صاحب انہوں نے کہا کہ میرے الکے کے ہیں میں نے نام بھی لے رہا ہے نور عالم صاحب اور ایم پی آرماب وسیم کہہ رہا ہے انہوں نے سپورٹ کیا میں نور عالم صاحب کو بہت اچھی طرح سے جانتی بھی ہوں میرے کلیک ہے بلکل outspoken ضرور ہیں ان کے دل کے اندر جو بات ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ بلکل کھلے الفاظوں میں سب کے سامنے وہ بیان کرتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ صوبے کی حکومت اس کو زیادہ فیکٹ کر سکتی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں محمود جان سب غلط کیا رہے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ذاتی لڑائیاں ہیں یہ اس قسم کی چیزیں ہیں ان کو اس طرح سے ایک دوسری کو بلیم گیم نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ افاقل میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ بلیم گیم بھی نہیں ہونی چاہیے یہ شائد بلیم گیم ہی ہے ہماری پارٹی کو لے کے ڈوب رہی ہے اور ان گیم کی جگہ پہ اگر ہم ان تمام محرکات کا تدارک کر سکیں جن کی وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو میرے خال میں ہمارے نتائج میں عزمت صاحبہ عزمت صاحبہ ذرائع تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے بارہ جو جو ازلہ ہیں وہاں بھی صورتحال کو جس سے مختلف نہیں آئے گی دیکھیں ٹائم ہمارے بات بالکل ہے اس وقت موجود ہے اگر ہم جو کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت تک جو میں نے نوٹ کی ہیں اپنے پارٹی کے حساب سے جو چیزیں نوٹ کی ہیں اگر ہم اپنے لوگوں کو اپنے حلقے کے لوگوں کو مطمئن کر لیں اسلام غوری صاحب ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ہے خطاکلامی کی معذر جاؤں ایک تو یہ ہے کہ آج دو خواتین ہیں اور میں اکیلا ہوں اور چونکہ ٹائم ان کو زیادہ بھی رہے خواتین مارکانہ نہیں نہیں اسلام غوری صاحب آپ بھرپورا آپ کو جواب کا وقت دیا گیا ہے آپ یہ مجھ پر اعزام لگا رہے ہیں یہ اعزام آپ نے مجھ پر لگا دیا براہ اجھے پر اچھا دے کے بات سنیں عزمہ صاحبہ درست فرما رہی ہیں حزمہ صاحبہ کے ہی دور میں پاکستان کے ائرپورٹس کو ہم نے گرہ بھی رکھا ہے عزمہ صاحبہ کے ہی دور میں ہم نے پاکستان کے موٹر ویس کو گرہ بھی رکھا ہے نہیں 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 عزمہ صاحب میری بات آپ کی پہلے ہوئے میں میری بہین میں آپ کی بات میں بولا نہیں میری بات سننی جیے بعد میں جواب دیجئے ماشاءاللہ ان کے دور میں تیر ساڑھے تیر سال کے سرسے میں چھ ساتھ تو ماشاءاللہ منسٹر آ چکے ہیں اس کے فیرانس کے اور کئی تو معاشی تیرے تشکیل دے جائے چکی ہے اس ملک کے لیے اور اسی طرح اگر آپ آگے کی طرح پڑھتے ہیں تو یہ تین سو ساٹھ حرب کا ٹی کا تین چار دن میں جو مینی بجٹ آ رہا ہے وہ کس کو لگنا ہے یہ تو پیشلی مہنگائی کو رو رہا ہے کہ اس مہنگائی کا ہمیں یہ ریزلٹ ملے اگر واقعی یہ مہنگائی کا کہہ رہے ہیں تو ان کو خدا کے لیے اس قوم کو تین سو ساٹھ حرب کا ٹی کا دور لگا ہے جو چند میں کو بات لگا رہے ہیں اور ابھی اس پہ اگر دیکھو اس طرح اگر آپ پروگرام یہ تو ایک مخصوص پروگرام تھا اگر آپ اس پہ کریں گے تو خود پرائیمیسٹر صاحب نے کیا کہا تھا اقتدار میں شیڈو کیابنٹ تھی آپ کی وہ رسطو کہا ہے وہ اسد عمر صاحب جو کہہ رہے تھے میں دوریہ تبدیل کر دوں گا کٹرے پر کھڑے ہو کہتے ہیں وہ کہاں چلے گے سارے یہ قوم کو بتانا ہوگا آپ کو جواب دینا ہوگا آپ یہ سمجھیں کہ قوم کو ہم یہ کہہ کے جی مہنگائی نے مارتی ہے مہنگائی نہیں مارا اصلا آپ نے مارا ہے آپ کے غلط پالیسیوں نے مارا ہے آپ کے غلط ٹیم نے مارا ہے آپ کی ٹیم پوری کی پوری ناہل تھی اس ملک کو چلانے کے اہل نہیں تھی جس کے ویسے ملک کو نقصان ہوا ہے اور مزید نقصان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں حکومت کو چاہیے وزریعظم صاحب کو چاہیے آج اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت چھوڑ دے اور ان کی پوری ٹیم پوری ٹیم کو چاہیے کہ آج ہار مانے اور کہیں کہ پاکستان کے عواب نے ان پر اعتماد نہیں کیا ان کی ٹیم تو تسلیم کر رہی ہے نا ان کی ٹیم تو یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ مہنگائی شبی فراز صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا شاکت یوسف زائی صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا اور کیا چاہیے یہ بڑے منسٹرز ہیں چھوڑ دے نا حکومت چھوڑ دے کیوں لوگ کو مار رہے ہیں ابھی تیر چو ساٹھ ایر روپے کا جو دوزار تیس تک کا مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے نا غری صاحب دوزار تیس تک کا مینڈیٹ تو ہے نا ایسے کیسے چھوڑ دیں اچھا چلیں میں بہت وقت کم ہے دوزار تیس میں کیا کبرستانوں سے لاشوں کو نکال کے ووٹ لیں گے ان سے لوگ مر رہے ہیں بھئی اشتبائی خود کشیہ ہو رہی ہیں ٹھیک اب میں قطعہ قرآن کی معذر چاہوں گا ڈاکٹر شادی صبح صاحب وقت کم ہے آپ بھی یہی سمجھتی ہیں آئندہ عام انتخابات کا نقشہ کھین دیا گیا کیا پیغام دیا گیا عوام کی جانب سے پہلے مرالے میں ملدیاتی انتخابات کی دیکھیں میں صرف دو باتیں کرنا چاہوں گی جواد پہلی بات یہ کہ جو عثم صاحب نے ابھی کہا نا کہ ان کی غلط پالیسیوں نے اور ان کی غلط تیم نے پہلی بات ان کے پاس کوئی پالیسی تھی نہیں کیونکہ یہ سلیکٹڈ آئے تھے ان کے پاس جو ایک بنا بنایا ان کو اسکرپ دیا گیا تھا وہ اس کے حساب سے چل رہے تھے اور دوسری بات یہ کہ وہ ٹیم چاہتی صرف کنٹینر کی حد تک تھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا اگر ایسا کوئی ایسی کوئی ٹیم ہوتی نا تو چھے مہینے میں عظید عمر صاحب فارس بھی ہو چکے ہوتے فائنینس منیچر سے تو یہ ساری چیزیں ان کے صرف پیپروں میں اور فوشل میڈیا پہ ہی چل سکتی ہیں سے آگے یہ نہیں چل سکتے اب ان کے جھوٹ ایسا ایسا کھلنا شروع ہو گئے ہیں تو آگے آپ دیکھے گا جب آگے کے بلدیاتی الیکشن جو تین صوبوں میں رہتے ہیں وہ ہوں گے تب ان کا ریزلٹ پتا چلے گا اور جب جرنل الیکشنز ہوں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پی ٹی آئے جو اتنا کلین سیپ کر کے آئی تھی تو وہ کس نمبر پہ کھڑی ہوئی ہے تو وہ آپ کو بہت جلد آئیڈیا ہو جائے گا بلکہ ٹھیک دوکٹر شادیہ صوبیہ صاحبہ جی اسلام چاہم مختصر جی اسلام چاہم آپ نے سندھ میں سب کا نام لیا جی یو آئی کا نام نہیں لیا کہ جی یو آئی بھی سندھ میں ہے اور انشاءاللہ جی یو آئی جب ریزلٹ دے گی وہ اسی طرح دے گی جیسے انشاءاللہ کے پی کے میں ہم نے ریزلٹ دیا ہے چلے رائے بلکہ ٹھیک ہے اسلام غوری صاحب ڈاکٹر شادیہ صوبیہ صاحبہ عظمہ ریاض جدون صاحبہ ہمارے صاحب پروگرام میں موجود تھے تمام مہمان آپ کا بہت شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین آکستان پیریک انصاف کو اپنے قلعے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا موسیقی